بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈکٹر آیاز بلڈ پیشر سیریز کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بلڈ پیشر سے بچاؤ کے طریقے بتائیں گے میں نے آپ کو اپنی پشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بلڈ پیشر ہمارے جنیاتی اثرات اور محولیاتی اثرات کے باہمی تعلق سے پیدا ہوتا ہے ظاہرے جنیاتی اثرات کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے لیکن محولیاتی اثرات یعنی لائف اسٹال کو ہم تبدیل کر کے اپنے آپ کو بلڈ پیشر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں لائف اسٹال میں ساتھ رسٹ فیکٹرز ہوتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے تفصیل سے یہ ساتھ رسٹ فیکٹرز بتایا تھے جو کہ ہمارے جسم میں ہائی بلڈ پیشر کا باعث بنتے ہیں جن میں موٹاپا یعنی اوبیسٹی درد کم کرنے والی ادویات کا غیر ضروری استعمال سلیپ اپنیاں یعنی رات میں سوتے ہوئے بہت زیادہ خراتے لینا نمک کا زیادہ استعمال سموکنگ الکوہل کا استعمال اور وردش یعنی فیزیکل ایکٹیوٹی کا نہ کرنا شامل ہے اب میں ون بائی ون آپ کو وہ سٹیپس بتاؤں گا جس سے آپ اپنے آپ کو بلڈ پیشر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ ایک بات بتانا میں آپ کو ضروری سمجھتا ہوں اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتائی تھی کہ بلڈ پیشر ہائی بلڈ پیشر جوان لوگوں کی بیماری ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بہت کنسپٹ عام ہیں کہ بلڈ پیشر شوگر کولیسٹرول دل کے امراض یہ زیادہ عمر یعنی بھوڑے افراد کی بیماریاں ہیں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلڈ پیشر شوگر کولیسٹرول اور دل کے امراض جوان لوگوں کی بیماریاں ہیں اس وجہ سے بہت سے ینگ لوگوں میں یہ عام تاثر ہے کہ انہیں ابھی کسی قسم کی کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے ینگ افراد ان بیماریوں کا شکار نہیں ہو سکتے تو یہ تاثر بالکل غلط ہے یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمیں ارلی ایج سے ہی احتیاط کرنی چاہیے اپنی غذا میں اور فیزیکل ایکٹیویٹی میں تاکہ ہم آئندہ زندگی میں اس قسم کی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں اب میں آپ کو سٹیپس بتاتا ہوں کہ وہ کیا سٹیپس ہیں وہ کیا طریقہ اکار ہیں جس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو بلڈ پیشر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موٹاپہ یعنی اوبیسٹی بلڈ پیشر کی سب سے اہم وجہ ہے موٹاپے کو جس طرح ہم وزن کو کلو گرام میں نابتے ہیں ہائٹ کو یا لمبائی کو میٹر یا سنٹی میٹر میں نابتے ہیں اسی طرح ہم موٹاپے بی ایم آئی بوڈی ماسک انڈیکس سے نابتے ہیں بوڈی ماسک انڈیکس ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہم اپنے وزن کو کلو گرام میں تقسیم کریں ڈیوائٹ کریں اپنی ہائٹ سے اپنے قد سے میٹر اسکوائر میں اس کا جو حاصل آئے گا جو ریزلٹ آئے گا وہ ہمارا بی ایم آئی بوڈی ماسک انڈیکس ہوگا نورمل بی ایم آئی اٹھارہ شارعہ پانچ یعنی ساڑھے اٹھارہ سے پچیس کے درمیان ہوتا ہے اگر کسی کا بی ایم آئی یعنی بوڈی ماسک انڈیکس پچیس سے زیادہ ہے تو وہ موٹاپے کا شکار ہے اسے چاہیے کہ اپنے وزن کو کم کریں اور وزن کے کم کرنے کے طریقے میں دو اہم سٹیپس ہیں سب سے پہلا غضام تبدیلی اور غضام کمی اور دوسرا فیزیکل ایکٹیویٹی یعنی کہ وردش کا کرنا ان دو سٹیپس پہ عمل کر کے ہم اپنے وزن کو ایک خاص لیبل پر رکھ سکتے ہیں اور اس طرح ہم اپنے آپ کو بلڈ پیشر سے بچا سکتے ہیں انشاءاللہ اوبیسٹی یعنی موٹاپے کے بارے میں میں ایک الگ ویڈیو کروں گا جس میں آپ کو تفصیلا موٹاپے کے بارے میں اور اس سے بچاؤ کے بارے میں تفصیلا بتاؤں گا دوسرا سٹیپ جو کہ بلڈ پیشر سے بچاؤ کے لیے انتہائی اہم ہے وہ ہماری غضہ ہے ہم اپنے غضہ میں تبدیلی کر کے اس میں رد و بدل کر کے اپنے آپ کو بلڈ پیشر سے بہت حد تک محفوظ رکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں سب سے اہم ایٹنگ بلینٹ ڈیش ایٹنگ پلین ہے ڈیش ایٹنگ پلین ایک ایسا ایٹنگ پلین ہے جس پر عمل کر کے نہ صرف ہم اپنے آپ کو بلڈ پیشر سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ شوگر کولیسٹرول اور دل کے امراض سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ڈیش ایٹنگ پلین میں تین پوائنٹس ہیں اور ان پوائنٹس کو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بتاؤں گا سب سے پہلا پوائنٹ ہم اپنی غذا میں سبزیوں اور فروٹس کا زیادہ استعمال کریں سبزیوں اور فروٹس کے استعمال ہائی بلڈ پیشر سے بچاؤ کا ایک اہم ذریعہ ہے پوائنٹ نمبر ٹو ہم اپنی غذا میں لو فیڈ ڈیری پروڈکٹس استعمال کریں یعنی کم چکنائی والا دودھ اور دودھ کی بنیوی اشیاں مثلا لو فیڈ جوگرٹ یعنی کم چکنائی والا دہیں لو فیڈ لسی یعنی کم چکنائی والی لسی یعنی لو فیڈ ڈیری پروڈکٹس یعنی لو فیڈ کم چکنائی والا دودھ اور لو فیڈ ڈیری پروڈکٹس یعنی کم چکنائی والی دودھ سے بنیوی اشیاں بلڈ پیشر کنٹرول میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں ڈیش ایٹنگ پلین کا تیسرا پوائنٹ چکنائی اور خاص طور پر سیچوریٹڈ چکنائی یعنی کہ فیڈ اور سیچوریٹڈ فیڈ کا کم استعمال سیچوریٹڈ فیڈ سیچوریٹڈ چکنائی سویابین تیل میں پام آئل میں گھی میں اور اصلی گھی میں بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اس وجہ سے ان چکنائیوں کا یعنی کہ سویابین تیل پام آئل گھی اور اصلی گھی سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اپنی غذا میں ان چیزوں کو ہمیں نہیں شامل کرنا چاہیے ہمیں اپنی غذا میں کانولا آئل یا زیتون کا تیل استعمال کرنا چاہیے یعنی کانولا آئل یا آلیو آئل استعمال کرنا چاہیے ان آئلز میں ان تیلوں میں سیچوریٹڈ فیڈ بہت کم ہوتی ہے اور پولی انسیچوریٹڈ یا مونو انسیچوریٹڈ فیڈ یعنی پولی انسیچوریٹڈ اور مونو انسیچوریٹڈ چکنائی زیادہ ہوتی ہے جو کہ ہمیں بلیڈ پیشر شوگر کولیسٹرول اور دل کے امراض سے بچانے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اس طرح ڈیش ہیٹنگ پلین پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو بہت حد تک بلیڈ پیشر سے بچا سکتے ہیں ڈیش ہیٹنگ پلین کے تینوں پوائنٹس میں دوبارہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں اپنی غذا میں پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال لو فیٹ ڈیری پروڈکٹس انہی کا کم چکنائی والا دودھ اور دودھ سے بنی ہوئے اشیاء کا استعمال اور چکنائی اور خصوصا سیچوریٹڈ چکنائی کا اپنی غذا میں کم استعمال اور مونو انسیچوریٹڈ یا پولی انسیچوریٹڈ چکنائی کا استعمال ہمیں بلیڈ پیشر شوگر کولیسٹرول سے محفوظ رکھ سکتا ہے بلیڈ پیشر سے بچاؤ کا تیسرا اسٹیپس میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بلیڈ پیشر کے رسک فیکٹر یعنی بلیڈ پیشر کی وجوہات میں ایک اہم وجہ ایکسرسائز یعنی وردش کا نہ کرنا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے ایکٹیویٹیز میں جن کے کام میں جن کی جوب میں فیزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہوتی ہے اور اسی طرح کے لوگ بلیڈ پیشر کا زیادہ شکار ہوتے ہیں مثلا وہ لوگ جو اگزیکٹیف پوسٹ پہ کام کرتے ہیں آفس میں کام کرنے والے افراد اور ڈاکٹر حضرات بھی اس کیٹیگری میں شامل ہیں ہمیں باقاعدہ وردش کرنی چاہیے فیزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے اور جس سے ہم اپنے آپ کو بلیڈ پیشر سے بچا سکتے ہیں فیزیکل ایکٹیویٹی مختلف طرح کی ہوتی ہے مثلا ایروبک فیزیکل ایکٹیویٹی ان ایروبک فیزیکل ایکٹیویٹی اور ریزسٹیف فیزیکل ایکٹیویٹی تو بلیڈ پیشر سے بچاؤ کے لیے سب سے اہم ایروبک فیزیکل ایکٹیویٹی ہے ایروبک فیزیکل ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے دراصل وہ فیزیکل ایکٹیویٹی یا وہ وردش جس کے کرنے سے ہمارا سانس پھول دائے اور ہماری دل کی دھڑکن تیز ہو جائے اس فیزیکل ایکٹیویٹی کو ہم ایروبک فیزیکل ایکٹیویٹی کہتے ہیں جس طرح برسک واکنگ یعنی تیز تیز چلنا تیز چلنا اور اتنا تیز چلنا کہ اس سے ہماری دل کی دھڑکن بھڑ جائے اور ہمارا سانس پھول دائے تو اس ایکٹیویٹی کو ایروبک فیزیکل ایکٹیویٹی کہتے ہیں اس طرح کی بہت ساری فیزیکل ایکٹیوٹی ہیں مثلا سلو رننگ سویمنگ یہ تمام ایکسرسائسز یہ تمام ورزشیں جو ہیں ایروبک فیزیکل ایکٹیوٹی میں شامل ہیں روزانہ آدھا گھنٹہ یعنی تیس منٹ ایروبک فیزیکل ایکٹیوٹی ہمیں بلڈ پیشر سے بچانے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے بلڈ پیشر سے بچاؤ کے لیے چوتھا سٹیپ جو کہ بہت اہم سٹیپ ہے نمک کا کم استعمال یا نمک کا استعمال بلکل ترک کر دینا جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہماری غذا میں نمک کی اتنی مقدار شامل ہوتی ہے جو کہ ہماری روزانہ ضروریات کے لیے کافی ہے نمک کا اضافی استعمال یہ ایڈٹ سالٹ کا استعمال ہم صرف اور صرف اپنے ذائقے کے لیے کرتے ہیں حمل نمک کا یا تو انتہائی کم استعمال کرنا چاہیے یا بلکل استعمال نہیں کرنا چاہیے بلڈ پیشر کے بچاؤ میں نمک کا کم استعمال بہت اہم استعمال ہے روزانہ چھ گرام یہ اس سے کم نمک کا استعمال ہمیں بلڈ پیشر سے محفوظ رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھئے چھ گرام سے زائد نمک استعمال نہ کریں کیونکہ یہ ہائی بلڈ پیشر کی ایک اہم وجہ ہے بلڈ پیشر سے بچاؤ کا چوتھے استعمال سگریٹ نوشی یعنی سموکنگ سگریٹ کا استعمال ہمارے جسم میں اپینیفرین اور نور اپینیفرین ہارمون کے لیول کو بڑھا دیتا ہے اور یہ وہ ہارمونز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری خون کی نالیاں یعنی شریانیں بہت زیادہ سگڑتی ہیں اور ہم بلڈ پیشر کا شکار ہو سکتے ہیں اس وجہ سے سگریٹ نوشی کا استعمال فوراں ترک کر دینا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بلڈ پیشر سے محفوظ رکھ سکیں اس کے علاوہ وہ افراد جو کہ پہلے سے ہی بلڈ پیشر کے شکار ہیں ان میں سگریٹ نوشی دل کے امراض کا ایک اہم سبب ہے بلڈ پیشر سے بچاؤ کا پانچمہ اسٹیپ الکوہل کا استعمال وہ لوگ جو الکوہل کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی بلڈ پیشر کا بہت جلد شکار ہو جاتے ہیں اس وجہ سے جو افراد الکوہل استعمال کرتے ہیں وہ الکوہل کے استعمال کو فوراں ترک کر دیں وہ لوگ جو الکوہل کا استعمال کرتے ہیں ان میں بلیڈ پیشر کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے یہ پانچ سٹیپس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے اور ان پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو بلیڈ پیشر سے محفوظ رہ سکتے ہیں ان تمام پانچ سٹیپس کو مختصرا میں آپ کے سامنے دوبارہ بیان کرتا ہوں سب سے پہلے موٹاپے سے بچاؤں وہ افراد جن کا وزن زیادہ ہے وہ فیزیکل ایکٹیوٹی اور اپنی غذا میں تبدیلی اور کمی سے اپنے وزن کو قابو کر سکتے ہیں سیکنڈ سٹیپ ڈیش ایٹنگ پلین یعنی کہ ہم اپنی غذا میں پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کر کے لو فیٹ ڈیری پروڈکٹس اس کے علاوہ چکنائی اور سیچوریٹڈ چکنائی کم استعمال ہمیں بلیڈ پیشر سے بچاؤں میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے تیسرے سٹیپ نمک کا کم استعمال ہماری غذا میں اتنا نمک موجود ہوتا ہے جو ہماری روزانہ کی ضروریت کے لئے کافی ہوتا ہے اضافی نمک ہم کم سے کم استعمال کریں اور روزانہ ہمیں چھ گرام سے زیادہ نمک استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر چھ گرام سے زیادہ نمک استعمال کریں گے تو یہ بلیڈ پیشر ہونی کی ایک اہم وجہ ہے فیزیکل ایکٹیویٹی بہت سارے لوگ جو فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے وہ بلیڈ پیشر کا زیادہ شکار ہوتے ہیں ہمیں روزانہ کم سے کم تیس منٹ یعنی آدھا گھنڈہ ایروبک فیزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے جس میں بریسک ووکنگ سویمنگ دوڑنا شامل ہیں پانچویں سٹیپ بہت سے افراج جو سموکنگ کرتے ہیں جو تمباکو کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ان میں بلیڈ پیشر کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ افراج جو سموکنگ کرتے ہیں انہیں سگریٹ پیتے ہیں یا تمباکو کا استعمال پان میں یا کسی اور وجہ سے استعمال کرتے ہیں تو انہیں فوراں ترک کر دینا چاہیے تاکہ وہ بلیڈ پیشر سے محفوظ رہ سکیں چھتا سٹیپ جو بلیڈ پیشر کا باعث بنتا ہے الکول کا استعمال الکول کا استعمال بلیڈ پیشر کی ایک اہم وجہ ہے اس وجہ سے جو افراج الکول استعمال کرتے ہیں وہ الکول کا استعمال ترک کریں اور اپنے آپ کو بلیڈ پیشر سے محفوظ رکھیں اس ویڈیو کے آخر میں یہ بات میں دوبارہ یاد دیا نہیں کرانا چاہتا ہوں کہ بلیڈ پیشر ینگ لوگوں یعنی جوان لوگوں کی بیماری ہے اور تمام ینگ افراد سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ اپنی ابتدائی عمر میں ہی یعنی ینگ ایش سے ہی بلیڈ پیشر سے احتیاط کی تدبیر اختیار کریں تاکہ اس عمر میں اگر وہ بلیڈ پیشر سے احتیاط کی تدبیر اختیار کریں گے تو آئندہ زندگی میں وہ اپنے آپ کو بلیڈ پیشر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں یقینا آپ کو آج ہی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بلیڈ پیشر سے بچاؤ کے طریقے بتائے ہیں آپ اس بارے میں مجھ سے کسی قسم کا سوال پوچھنا سائیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی اب تک پہنچ سکے آپ کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ